بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو می چینل اور آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ جو شیئرنگ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے یہاں پہ یوکے کی لائف کے بارے میں آج میں آپ کے لوگوں کے ساتھ کچھ یوکے کی لائف کے بارے میں انفرمیشن شیئر کرنے جا رہی ہوں اور وہ انفرمیشن اتنی زیادہ گوڈ نہیں ہے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ یوکے میں اتنے کا مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ یوکے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں یعنی کہ وہ اب یہاں سے یوکے میں سے بھی امیگریشن کر کے اور کنٹریز کی طرف جانے کا سوچ رہے ہیں اور یہ بات جو ہے وہ میں صرف یہاں پہ موجود جو پاکستانی یا انڈین امیگرنٹس ہیں ان کے حوالے سے نہیں کر رہی بلکہ وہ لوگ جو کہ یہاں پہ دو تین نسلوں سے موجود تھے اور یا ایون جو بریٹش بارن پیپل ہیں وہ لوگ بھی اور ایون جو یہاں کے رہنے والے صدیوں سے رہنے والے گورے ہیں وہ بھی یوکے چھوڑ کے جانے پہ مجبور ہو گئے ہیں آخر ایسی کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ رہنا پسند نہیں کر رہے یہاں پہ خوش نہیں ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ یوکے کو چھوڑ کے جانے پہ مجبور ہو گئے ہیں یہ باتیں جو ہیں وہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو میں آگے بڑھیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ میرے چینل پہ نینے آئے ہیں جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کومنٹ کر دیں تو چلیں جی آج آپ لوگ کے ساتھ ہم میں شروع کرتی ہوں وہ ریزنز یا وہ وجوہات جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ یوکے کو چھوڑ کے جانے پہ مجبور ہو گئے ہیں سب سے پہلی وجہ اور مین ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کاسٹ آف لیونگ جو ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو گئی ہے یعنی کہ یہاں پہ جو رہنے سہنے کا خرچہ ہے اور جو اخراجات ہیں وہ اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ جو ہے آمدنی لوگوں کی آلموس آپ کہلیں کہ کم ہو گئی ہے اور اخراجات جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں یہاں پہ خوش نہیں ہیں مطمئن نہیں اپنی زندگی سے جس کی وجہ سے وہ ان کنٹریز کو یعنی کہ یوکے کو چھوڑ کے اور ادر کنٹریز کی طرف جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ادر کنٹریز میں جیسے یورپین کنٹریز ہیں جی تو یورپین کنٹریز کی طرف لوگ جو ہیں وہ جانے کو پریفر کر رہے ہیں اس کے علاوہ امریکہ اور کینیڈا کی طرف رخ کر رہے ہیں آسٹریلیا کی طرف جانے کو پریفر کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ ایک تو جو ہے وہ سیٹلمنٹ بہت زیادہ ایزیلی ہو رہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ cost of living جو ہے وہ ابھی اتنا زیادہ increase نہیں ہوا جتنا کہ یہاں پہ UK میں بڑھ چکا ہے cost of living میں اب آپ لوگ سوچیں گے کہ آخر یہاں پہ رہنے کا خرچہ کیا ہے تو یہ میں اب آپ لوگوں کو واضح طور پر بتاتی چلوں کہ یہاں پہ جو گھر ہیں وہ کسی کے بھی free hold نہیں ہے بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے کہ بلکل رہنے سہنے کا کوئی خرچہ نہ ہو یعنی کہ گھروں میں ان لوگوں کو یا تو rent pay کرنا پڑتا ہے یا پھر جو ہے وہ mortgage pay کرنی پڑتی ہے mortgage جن لوگوں نے لی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بینک سے جو ہے وہ lease کے اوپر انہوں نے گھر جو ہے وہ لیا ہوتا ہے اور ہر مہینے جو ہے وہ بینک کو اس کی ایک installment pay کرنی ہوتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ cost of living increase ہو چکا ہے بہت زیادہ increase ہو چکا ہے اگر ہم لندن کی بات کریں تو لندن میں جو ہے وہ لوگوں کی mortgage یا rent وگرہ جو ہے up to two thousand pound جا چکا ہے یعنی کہ تقریباً دو ہزار pound جو ہے وہ ان لوگوں کی mortgage کے طور پہ یا as a rent جو ہے وہ جاتا ہے اگر ہم لندن کے area میں سے باہر نکل جاتے ہیں یعنی کہ outer London area میں چلے جاتے ہیں یا جو ہے وہ مانچیسٹر اور برمنگم وغیرہ کی سائٹ پہ چلے جاتے ہیں یا میڈ لینڈز کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ چلیں آپ لگا لیں کہ وہاں پہ یہ خرچہ جو ہے وہ پندرہ سو یا سولہ ستارہ سو کے قریب ہوگا یعنی کہ ان کی mortgage یا rent وغیرہ جو ہے وہ تقریباً آپ چلیں minimum لگا لیں کہ پندرہ سو پاؤنڈ ان کو ہر مہینے پے کرنا بڑتا ہے as the name of mortgage یا rent کے طور پہ تو یہ ایک بہت بڑی high amount ہے اور دوسرے نمبر پہ جو ہے بجلی کے گیس کے اور water کے یعنی کہ پانی کے bill جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ بھڑ چکے ہیں یہاں پہ جو اس وقت یوکرین کی war ہے اور اس سے پہلے کوریڈ کی وجہ سے اور پھر اس سے پہلے جو رشیہ نے اپنی war لگائی تھی اس کی وجہ سے کیا تھا کہ یہاں پہ اخراجات بڑھ رہے تھے انفلیشن جو تھی وہ high ہو رہی تھی اور اب یہ سلسلہ چلتے چلتے اتنا high ہو چکا ہے انفلیشن rate یہاں پہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ اس وقت یعنی کہ winter کے season میں gas اور بجلی کے bill اتنے high ہیں کہ لوگوں کے لیے ان bills کو جو ہے وہ pay کرنا almost ناممکن ہی ہو چکا ہے اتنی سردی میں جو ہے وہ گھروں میں gas یعنی کہ heating وغیرہ on کیے بغیر جو ہے وہ رہنا impossible ہے جی تو بجلی اور gas کے bill جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ بڑھ چکے ہیں اسی طرح سے جو ہے وہ یہاں پہ concert tax وہ بھی increase ہو چکا ہے یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ گھروں میں without any cost رہ رہے ہیں ایک تو آپ کو mortgage pay کرنی پڑتی ہے دوسرا آپ کو اس گھر کا tax بھی pay کرنا پڑتا ہے جسے کہ یہاں پہ concert tax کے نام پہ جانا جاتا ہے تو وہ tax بھی ہم لوگوں کو pay کرنا پڑتا ہے اس وجہ سے جو ہے وہ یہاں پہ cost of living بہت زیادہ ہو گئی ہے increase ہو چکی ہے اور دوسرے نمبر پہ اگر ہم لوگ بات کریں تو وہ ہے جی یہاں پہ grocery یعنی کہ grocery کی جو چیزیں ہیں کھانے پینے کی اشیاء وہ بھی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہوئی ہیں even جو basic necessity کی چیزیں ہیں جیسے کہ دودھ ہے دہی ہے اور باقی جو میٹ وغیرہ ہے اور سبزیاں وغیرہ وہ بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ پہلے کی نسبت مہنگی ہو چکی ہیں جی تو لوگوں کے لیے ایک فیملی کے ساتھ ایک normal فیملی کے ساتھ یعنی کہ five people کی جو فیملی ہے اس کے لیے یہاں پہ گزارہ کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو چکا ہے کیونکہ جو کھانے پینے کے اوپر ان کے اخراجات آ رہے ہیں وہ تقریباً سات سے آٹھ سو پاؤنڈ کے قریب ہے اور یہ بہت زیادہ high amount ہے پہلے جو تھا وہ یہاں پہ grocery وغیرہ کے اوپر یعنی کہ گھر میں جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کے اوپر خرچا تقریباً hardly جو تھا وہ مشکل چار ساڑھے چار سو پاؤنڈ ہوتا تھا اور یہ اب بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ چکا ہے کہ یہ almost double پہ پہ پہنچ گیا ہے تقریباً 800 پاؤنڈ میں ایک فیملی کا وہ بھی hand to mouth گزارہ ہو رہا ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ لوگ یہاں پہ خوش نہیں ہے مطمئ نہیں ہے دوسرا یہاں کا weather جو ہے وہ بھی بہت زیادہ depressive ہو گیا ہے weather تو چلیں شروع سے ہی ایسا چل رہا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو depression ہوتی تھی یہ بات میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی discuss کی ہے کہ یہاں پہ winter season جو ہے وہ بہت long term ہوتا ہے اور sun یہاں پہ بہت ہی مشکل کے ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے تو جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ depression کا شکار ہو جاتے ہیں اب دوسرا سونے پہ سہاگہ یہ ہوا ہے کہ یہاں پہ cost of living increase ہو گئی ہے لوگوں کے اخراجات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور ان کی savings جو ہیں وہ بہت زیادہ کام ہو گئی ہیں یہ بات ہم لوگ بہت ہی اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ لوگ جو لوگ migration کر کے ان countries میں آتے ہیں یعنی کہ UK وغیرہ میں آتے ہیں تو وہ صرف اور صرف پیسے کے لیے آتے ہیں اب کسی کو شوق تو ہوتا نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر بار کو اپنی فیملی کو چھوڑ کے یہاں پہ آ جائے اور صرف یہاں پہ آ کے اپنے اخراجات ہی پورے کرے اور ویسلی جو میں موسلی لوگوں کی بات کر رہی ہوں اسی فرسن لوگوں کی بات کر رہی ہوں تو وہ یہی ہے کہ وہ لوگ اس لیے یہاں پہ ان countries کی طرف آتے ہیں اپنے ملک کو چھوڑ کے کہ وہ یہاں پہ آ کے پیسہ کمائیں اور جو ہے وہ اس پیسے کو اپنے جو ہے وہ گھر والوں کو واپس بھیجیں تو یہاں پہ اگر رہتے ہوئے ان کے اخراجات خود ہی نہیں پورے ہو رہے تو یہ کیسے possible ہے کہ وہ کچھ بھی چیز جو ہے وہ پیسے کے نام پہ save کریں تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ رہنے کوئی اتنا پسند نہیں کر رہے یہاں پہ خوش نہیں ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ ان countries کو یعنی کہ UK کو چھوڑ کے جانے کو prefer کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ cost of living جو ہے وہ بہت زیادہ increase ہو گیا ہے اسی طرح سے جو ہے پیٹرول اور ڈیزل وغیرہ وہ بھی بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے اگر کسی نے گاڑی رکھ رہی ہے تو اس کو یہاں پہ road tax بھی pay کرنا پڑا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پیٹرول وہ بھی high قیمت میں جو ہے وہ purchase کرنا پڑا ہے تو اگرچہ کہ حکومت نے جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک minimum wages جو ہیں وہ increase کر دی ہیں لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی جو ہے لوگوں کا یہاں پہ گزارہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے لوگ جو ہے وہ صرف اپنے اخراجات ہی با مشکل پورے کرنے کر پا رہے ہیں تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ یہی prefer کر رہے ہیں کہ یہ وہ in countries کو یعنی کہ UK کو چھوڑ کے چلے جائیں کسی اور country کی طرف چلے جائیں جہاں پہ کہ ان کے اخراجات کم ہو اور ان کی جو income ہے وہ زیادہ ہو جائے اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی saving increase ہو تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ prefer کر رہے ہیں کہ وہ UK کو چھوڑ کے other countries کی طرف چلے جائیں اور اس میں most preferably یہی ہے کہ لوگ کینیڈا کی طرف shift ہو رہے ہیں کیونکہ کینیڈا میں جو ہے وہ حالات کافی بہتر ہیں وہاں پہ جو ہے یہ passport وغیرہ اسے بھی حاصل کرنا بہت زیادہ easy ہے اور وہاں پہ cost of living بھی اتنا زیادہ نہیں ہے اسی طرح سے امریکہ میں بھی یہی حالات ہیں کہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ cost of living اتنا زیادہ نہیں ہے تو جس کے وجہ سے لوگ جو ہیں وہ یہ prefer کر رہے ہیں کہ وہ UK کو چھوڑ کے other countries کی طرف چلے جائیں تو یہ main وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ خوش نہیں ہیں اور یہ صرف میں آپ کو جو ہے وہ overseas یا انڈین پاکستانی بنگلہ دیش سری لنکن یا ایرانی اراکی پیپلز کے بارے میں لوگوں کے بارے میں نہیں بتا رہی بلکہ جو لوگ یہاں پہ بریٹش بار ہیں یا وہ لوگ جو کہ گورے بھی ہیں وہ بھی اس country کو چھوڑ کے جانے کو prefer کر رہے ہیں کیونکہ اس کی main وجہ وہی ہے کہ ان کی cost of living جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے cost of living آپ لوگ خود understand کر سکتے ہیں جب انسان کا خرچہ ہی نہیں پورا ہوگا جتنی اس کی income ہے اس کے according اس کے اخراجات ہی نہیں پورے ہو رہے ہیں تو وہ کہاں سے اپنے اخراجات کو پورا کرے گا اگرچہ کہ یہاں پہ بچوں کی education بھی free ہے اور یہاں کا health system جو ہے وہ بھی بہت زیادہ free یعنی کہ بالکل almost free ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ پھر بھی آپ کہہ لیں کہ کسی نہ کسی حد تک خرچہ ہوتا ہے جسے کہ ہمیں ches جو ہے اس کا system بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے یہاں پہ جو ہے وہ system بہت زیادہ اتنا زیادہ لمبا ہو گیا کہ لوگوں کو long hours یعنی کہ waiting کرنا پڑتا ہے ambulance اگر ہم لوگ پہلے call کرتے تھے وہ تقریباً 10 سے 15 منٹ کے اندر اندر آپ کے دروازے پہ ambulance مہن جاتی تھی اور اب یہ حالات ہو گئے ہیں کہ ambulance اگر ہم لوگ call کرتے ہیں تو وہ تقریباً 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے کا ہم لوگوں کو waiting time دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اتنی دیر wait کرنا پڑے گا تو پھر آپ لوگوں کو جو ہے وہ ambulance کی service provide کی جائے گی تو ان حالات میں جو ہے وہ لوگوں کو یہاں پہ رہنا اور گزارہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ nhs کے بغیر جو ہے وہ medical treatment properly نہیں لے سکتے ویسے یہ اتنا زیادہ expensive ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اس کو یہاں پہ afford نہیں کر سکتا privately تو اس وجہ سے جو ہے وہ nhs کا system بہت زیادہ تباہ و برباد ہو گیا ہے کیونکہ یہاں پہ number of people جو ہیں وہ increase ہو گئے ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں اور population increase ہو گئی ہے اور جو ان کا health system تھا یعنی کہ hospital کی amount اور doctors اور nurses وغیرہ وہ کم ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ health کا system جو ہے وہ تقریباً almost کہلیں کہ بہت زیادہ crisis کا شکار ہے تو hopefully آپ کے لیے آج کی یہ ویڈیو جو ہے وہ کافی informative رہی ہوگی آپ لوگ کو آج کی information بہت پسند آئی ہوگی اپنی رائے سے آپ لوگوں نے مجھے ضرور اگاہ کرنا ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ UK کی life کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اگر آپ لوگ یہاں پہ آنا چاہ رہے ہیں تو اس کو آپ لوگوں نے کیسے plan کرنا ہے اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو جو ہے وہ helpful رہے گی چینل کو ضرور subscribe کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سے next ویڈیو میں until then اللہ حافظ